ہاں اگر ہم پر حملے ہو گئے ہمارا خون ہوا تو پھر یہاں مشورے کے بعد کچھ تیہ ہوا تو اور بات ہے ورنہ اللہ کی قسم اب تک کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں نہیں ہے ایجنسیوں کا کریں ملک دشمن آناسے کریں تو وہ ان کی مسئولیت ہے ہماری مسئولیت نہیں ہے تو بہرحال یہ عشقالات اعتراضات آتے رہیں گے آپ اس کو تحریرا لکھ لکھ کے مجھے دیتے رہیں اللہ سے مانگیں گے صحیح اعتراض ہوگا ہم دین چوتے ہیں ہمیں بھی اپنی جانے عزیز ہیں اپنی بیٹیوں کی جانے عزیز ہیں اپنے بیٹوں کی جانے عزیز ہیں اس لیے ہم غیر شرعی طریقہ اختیار نہیں کریں گے حرام موت ہم نہیں مرنا چاہتے حرام موت ہم نہیں مرنا چاہتے ہم پاگل نہیں ہو گئے ہم دیوانیں نہیں ہو گئے ہمارا دماغ نہیں چل گیا میری تقریروں سے پتا چل وہاں ہوگا کہ پاگل ایسی تقریریں نہیں کرتے دیوانیں ایسی تقریریں نہیں کرتے ہم الحمدللہ بصیرت کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ہاتھ سال تک میں نے یہ سوچ رکھی کہ ہمیں کسی وقت تو بڑھنا ہوگا میں یہ سب منظر دیکھ رہا تھا علماء کو شہید ہوتا دیکھ رہا تھا ہر عالم کے شہید ہونے کے بعد جو میٹنگ ہوئی میں نے کہا ہمیں میدان عمل میں اترنا چاہیے جب مسائل سامنے آئے میں نے یہی بات رکھی میدان عمل میں اترنا چاہیے مجھے یہ جواب ملا ابھی میدان عمل میں اترنے کا وقت نہیں آیا تو ایک وقت آیا جب اللہ کے گھر شہید ہوئے ہماری بہنیں میدان عمل میں کودی گئیں تو میں نے دیکھا کہ یہ مناسب وقت ہے کہ میدان عمل میں ہم بھی آئیں اپنی بہنوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں تو میں بھی آکر کھڑا ہو گیا اب بغیرت باپ کی طرح بغیرت نہیں بنا بغیرت باپ کی طرح اپنی بہنوں کے سامنے اپنے ان کے موقف کی خاطر اور ان کی جہنہ سچ سچائی کی خاطر کھڑا ہو گیا ہوں الحمدللہ اب ہمارے بیٹے بھی کھڑے ہو گئے ہیں ہمارے جائز مطالبات ہیں یا تو وہ تسلیم کر جئے جائیں گے یا ہم اس زمین کے اندر نائد اپر نہیں رہے گے زمین کے اندر جا بسیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ بہنیں اور ہائی رات دن اللہ کی عظمت کی خاطر پہرہ دے رہے ہیں انشاءاللہ اور بھائی بھی انقریب پہنچیں گے اور یہاں فضا بنے گی ہم حکومت سے کہتے ہیں التماس کرتے ہیں التجا کرتے ہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں رسول کا واسطہ دیتے ہیں قرآن کا واسطہ دیتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کا خون ہو جائے اگر خون ہو گیا پھر پورے ملک کے اندر لاکھوں طلبہ اور طالبات کی آنکھوں میں خون اترے گا اور وہ آگے بڑھے گے پھر حالات اور دگر بھوں گے اور اس کے بعد ان کے رشتہ دار بڑھے گے یہ معاملہ کروڑوں تک چلا جائے گا حکومت ہوش کرے حکومت ہوش کرے حکومت ہوش کرے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ بھائی بہنوں کا خون ہو جائے پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اسی اللہ کا واسطہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اور قرآن کا واسطہ دے کر کہتا ہوں فوجی بھائیو تم بھی ہمارے بھائی ہو قلص والے بھائیو تم بھی ہمارے بھائی ہو آؤ ہمارے جائز موقف میں ہماری تائید کرو مسجدوں کا مسئلہ تمہارا بھی مسئلہ ہے اللہ کی عظمت کے لشاں گر گئے وہ مسجدیں رو رہی ہیں کہ ہمارے ہاں تو اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں گوئیتی تھی یا عشد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گوئیتی تھی یا عشد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں گوئیتی تھی آج ہماری ہماری جگہوں پر اللہ اکبر کی صدائیں نہیں ہیں یہ صدائیں قتم ہو گئیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے لئے دوبارہ صدائیں قائم کرو تو اس کے لئے وہ خوجی بھائیوں تمہیں پکار رہی ہیں پلز والے بھائیوں تمہیں پکار رہی ہیں داکٹروں تمہیں پکار رہی ہیں اے وکیلوں تمہیں پکار رہی ہیں اے کالد کے جوانوں بہنوں بھائیوں تمہیں پکار رہی ہیں اے حکومت والے بزراء تمہیں پکار رہی ہیں اے منبران قومی اسمبلی تمہیں پکار رہی ہیں اے نبی کے وارثوں تمہیں پکار رہی ہیں کہ آؤ یا تو خود کوئی تم یہ آؤ اور میدان عمل میں اتر جاؤ ان بہنوں کے ساتھ راستہ آپ لوگوں کو بھی کوئی نظر نہیں آرہا جب کوئی نظر نہیں آرہا تو آؤ ان بہنوں نے قدم اٹھائی دیا ہے میدان عمل میں اترنے کہ تم بھی میدان عمل میں اتر جاؤ باعتد دا رب العالمين والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجود والكرم يا ذا المغفرة والانتنان يا نور السماوات والارض يا زين السماوات والارض يا قیام السماوات والارض يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا صريخ المستسرخين ومنتهى العائضين والمفرج عن المكروبين اللهم لك الحمد كل ولك الشكر كل ولك السناء كل اللهم انا نسبحك عدد تصبيح الملائكة اللهم انا نسبحك عدد تصبيح الملائكة وعدد تصبيح الانبياء وعدد تصبيح السحابة وعدد تصبيح الاولياء والاتغياء اللهم انا نسبحك عدد تصبيح الطيور اللهم انا نسبحك عدد تصبيح جميع الافلاق وعدد زر جميع الافلاق اللهم انا نسبحك عدد تصبيح فترة الامطار وزر جميع الاراضي يا اكرم الاكرمين اللهم انا نحمدك عدد تحميد الملائكة وعدد تحميد الانبياء وعدد تحميد السحابة وعدد تصبيح الاولیاء بالاتقیار وعدد تصبيح جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم انا نشكرك عدد شبر الانبياء وعدد شبر السحابة وعدد شقر الاولیاء والاطیار وعدد شقر جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى جميع السحابة والتابعين وعلى جميع الفقهاء والمحدثين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل عليهم عدد صفاتك وعدد مخلوقاتك وعدد اوراق الاشجار وعدد قطرة البحار وعدد قطرة الانطار يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا صامع العصوات يا مجیب الدعوات يا راحم العبرات يا من لا تراه الويون ولا تخالده الزنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث يا من لا تأخذه سنة ولا نوم يا مالك الملك تغطي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتي يا خالق البارئ المصفر له الاسماء القسنى يا خالق البارئ المصفر له الاسماء القسنى يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بحث ربنا آتنا في الدنيا حسنى وفي الآخرة حسنى وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا اسرم كما عملته على الذين من خبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طافة لنا به وعص عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نحورهم اللهم من ارادنا بسوء فاشقله في نفسي اللهم خالق بين كلمتهم اللهم خالق بين كلمتهم اے اللہ ہمارے حاضر کو قبول فرماؤ اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرماؤ یا اللہ اٹھاون سال گلت گئے یا اللہ یہاں علماء کا قون ہوتا رہا یہاں دین کا قون ہوتا رہا یہاں اسلام کا قون ہوتا رہا ہم برداشت کرتے چلے گئے یہاں بہنوں کو ننگا لچایا گیا ہم برداشت کرتے چلے گئے یہاں حقوق نصفہ مل میں غیر شرعی دفاع شامل کر دی گئی ہم برداشت کر گئے یا اللہ یہاں علماء شرید ہوتے رہے ہم برداشت کر گئے یا اللہ یہاں شریع عدالت کا فیصلہ آیا کہ جہربا کے خلاف آیا اس کو کل عظم طرح دے دیا ہم مظاہرے کرتے رہے اور برداشت کرتے چلے گئے یا اللہ یہاں کون سا ایسا جرم ہے جو نہیں ہو رہا داکے بڑھ گئے چوریاں بڑھ گئیں اغوا برائے توان کر گئے طلبہ کے لئے رانست علم کے مسجود کر دی گئے وہ کام ہوئے جو ہندوستان میں نہیں ہوتے برطانیہ میں نہیں ہوتے فرانس میں نہیں ہوتے جرمنی میں نہیں ہوتے یا اللہ اسلامی ملک میں ہونے لگے میدان عمل میں یا اللہ ہم نہ کود سکے یا اللہ ہم سے تو بہت تاقیل ہو گئی اس جرم پر معاف فرما کہ ایک ایک عمل ایسا تھا ایک ایک گناہ ایسا تھا ایک ایک ظلم ایسا تھا ایک ایک بربریت ایسی تھی کہ ہم میدان عمل میں کود جاتے لیکن یا اللہ اب ایک مسجد شہید ہوئی دوسری شہید ہوئی تیسری چوتی پانچویں چھٹی شہید ہوئی ہم پھر بھی سہ گئے لیکن ساتھ بھی شہید ہوئی اللہ نے جام حقصہ کی طالبات کو جرت دی اور آپ نے یا اللہ ان کو عظیمت دی وہ آگے بڑھی مستانیوں سمید آگے بڑھی طالبات آگے بڑھ کر انہوں نے چاہیے تو یہ تھا اللہ تیری ہے اللہ تیری عظمت کے نشان گرے تھے جہاں تیری قبریائی بلند ہوتی تھی جہاں تیری توحیق بلند ہوتی تھی جہاں تیرے نبی کی رسالت بلند ہوتی تھی آج وہاں بلند نہیں ہو رہی آج ان کو مسلح بنانے کی باطن ہو رہی ہیں آج ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلح بلا دیں جہاں کل کچھے بلیاں بھی آئیں لیکن ہم تو ڈٹ چکے ہیں طالبات جتی کھڑی ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے جب آخری مکجد شہید ہوئی جائیے تو یہ تھا کہ سات عظمت کے نشان گر کے اس حکومت کو بھی احساس ہوتا اور انہیں تو تھوڑا سا کام کیا ایک چھوٹی سی لیبریری پر قبضہ کر کے یہاں اللہ اتجاج ریکارڈ کر آ رہی ہیں لیکن حکومت پھر بھی جائے مطالبات کو ماننے پر نہیں آ رہی تو اے عظمت والے رب تیری عظمتوں کا واسطہ تیری رفتوں کا واسطہ تیری بلندیوں کا واسطہ تیری شان کا واسطہ محمد عربی کا واسطہ تیرے ملائکہ کا واسطہ ان قرآن پڑھنے والے بہنوں کا واسطہ ان قرآن پڑھنے والے ان بھائیوں کا واسطہ یہ دس دن سے ہو چکے ہیں تیری عظمت کی خاطر یا اللہ تیری شان کی خاطر اور تیری عظمتوں کے نشان مساجد کے تحفظ کا قسم کھا چکی ہیں رات دن پیرا دے رہی ہیں جانوں کا خطرہ ہے خون کی حولی کھینے جانے کا خطرہ ہے اللہ تجھ سے اپیل کرتے ہیں تجھ سے انتماس کرتے ہیں تجھ سے انتجا کرتے ہیں تجھ سے آوزاری کرتے ہیں تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ تجھے تیری شان رشمی کا واسطہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہمارے پندہ خونے کا واسطہ ہمارا خون بہت ہو چکا ملک میں ہمارا خون بہت ہو چکا ان چھے لاک شہدہ کے خون کا واسطہ جو آج تک انتظار میں ہیں ان کی روحیں کہ اس ملک میں اسلام آئے گا ہماری روحوں کو ٹھنڈک پہنچے گی اب تیری عظمت کا واسطہ ہے یا اللہ بغیر خون خرابے کے مسائن حل کر دے مطالبے حل کر دے اور اس ملک میں اسلامی نظام کی صورت قائم کر دے مسجدوں کی عظمت قائم کر دے علماء کی عظمت قائم کر دے غریبوں کے مسجد قائم کر دے ٹاکت ختم ہو جائیں چوریاں ختم ہو جائیں تاجر بھی امن سے رہیں بکلا بھی امن سے رہیں داکتر بھی امن سے رہیں اور عوام بھی امن سے رہیں غریبوں کو ان کے حقوق ملیں دلستان والوں کو ان کے حقوق ملیں ان کا جائز حق شریح حق ان کو مل جائے تو ان کا مستہ بھی حل ہو جائے گا ورنہ اکتر جیسے حالات بن چکے ہیں یا اللہ دین آئے گا پلوچستان کے مسجد حل ہوں گے وزیرستان کے مسجد حل ہوں گے اغوا کے مسجد حل ہوں گے داکے کے مستحل ہوں گے حقوق نصوہ ملکہ مستحل ہوں گے نبی صاحب سے جو آیات نکالی گئی اس کے مستحل ہوں گے یا اللہ یہ طالبات تیری راہوں میں نکلے کھڑی ہیں یہ راکوں کو پہرے دے رہی ہیں ان کی جانوں کا مستحل ہے یہ طلبہ نکلے کھڑے ہیں ان کی جانوں کا مستحل ہے یا اللہ اللہم انت فی قلوبہم الرعب والخوف والزت زلا یا اللہ یا اللہ جو ہماری طرف قدم بننے لگے یا اللہ ان کے دنوں میں روح تاری کر دے ان کے دنوں میں زلزلے تاری کر دے ان کے دنوں میں خوف تاری کر دے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے رب کریم ہدایت دے دے جو گنے ہماری طرف بڑے جو کمانڈوں ہماری طرف بڑے جو ائر اٹیک کے لیے ہماری طرف بڑے ان کو ہدایت دے دے ان کو ہدایت دے دے رب کریم تیری عزبت کا واسطہ تیری شان کا واسطہ تیری رفعتوں کا واسطہ پھر بھی ان کے مقدم میں ہزائیت نہ ہو ان کے قدم اٹھے قدموں کو توڑ دے ان کے جسموں کو توڑ دے ان کے ارادوں کو خات میں ملا دے ہمیں ثابت قدم کردے ہمیں حوث کا دے دے ہمیں حوث کا دے دے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ نصلے علی محمد و علی محمد کما صليت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید برحمت قیام